دوستو ماری ڈیو فرنس سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر بہت مہتفون جانکاری میں دینے والا ہوں دوستہ آج جوپیٹر بی ایسکس کے بارے میں آپ دیکھے گا ہے بی ایسکس گاڑی ہے میرے پاس میں لیکن میں آج اس کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کا کرنٹ یہاں تک پہنچ رہا ہے یعنی ایشٹی کوئیل تک پہنچ رہا ہے تو کس پرکار آپ کو کرنٹ چیک کرنا ہے ایشٹی کوئیل کیسے ریجسٹنس چیک کرنی ہے ایشٹی کوئیل کی کیا کی اس کے طریقے ہوتے ہیں اور جو مینگنٹ سے ہماری دو وائر یہ آ رہی ہے تو ان میں کیسے چیک کرنا ہے ریجسٹنس دونوں ہی وائر میں بہت ہی مہتفون جانکاری ہیں میکینک لوگوں کے لیے تو ویڈیو پر بنے رہے دوستو اگر چینل پر آپ نئے ہو تو چینل کو جرور سے جرور سسکرائب کریں کیونکہ اسی طرح کی ٹیکنیکل ویڈیو ہم بی ایس سکس بی ایس فور کی پر ڈیل آتے رہتے ہیں اور دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا بعد میں آپ لوگ بھول جاتے ہو اور دوستو میں شیر بھی ضرور کرنا اگر آپ میکینک ہو تو میکینک لوگوں میں شیر ضرور کرنا کیونکہ میرا مقصد ہے کہ اول یہ کہ بی ایس سکس گاڑیوں کے بارے میں میکینک لوگ جانے کس طریقے سے کام کرنا ہے ان میں کس پرکار کام کرنا ہے تو میکینک دوستو میں ضرور سیر کرے اگر آپ میکینک ہو دوستو میں سٹارٹ کرتا ہوں دوستو کہ کس طریقے سے آپ کو یہ چیزیں چیک کرنی ہے اگنیسن کوئل چیک کرنی ہے آپ کو کس پرکار اور کس پرکار میگنیٹ کی کوئل دونوں یعنی ہماری پلسر کوئل یعنی پک اپ کوئل اور اسٹرٹر کوئل دونوں کیسے چیک کرنی ہے کتنے ان کی ریجسٹنس ہونی چاہیے دوستو میں بتانے والا ہوں یہ ملٹی میٹر آپ کے پاس میں ہونا چاہیے ملٹی میٹر کے جریعے آپ اس کی ریجسٹنس ہوگیرہ چیک کر سکتے ہوں پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ کہاں کہاں سے اس میں کرانٹ آتا ہے اگر آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی ہے کس کس طریقے سے آپ کو چیک کرنا ہے تو اگر ہماری اگنیسن کوئل میں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو اس کو کس پرکار چیک کرنا ہے یہ میں بتانے والا ہوں ہوں آپ کو دو طریقے ہوتے ہیں اس کے ایک ہوتا ہے ہمارا اگنیسن کوئل کا پریمری طریقہ اور ایک سیکنڈری طریقہ جو پریمری طریقہ ہوں میں دکھانے والا ہوں پریمری طریقے میں آپ کو ٹو ہندر پہ لے کے جانا ہے اس کو یہاں پہ ٹو ہندر پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد جہاں پہ ہمارا سوکل رکھتا ہے اسٹی کوئل میں وہاں پہ آپ کو اپنی دونوں تارے لگانی ہے اور اس میں آپ کی ریجسٹنس جو رہنی چاہیے یہ ریجسٹنس اس میں رہنی چاہیے 3.36 یا پھر مائنس 5.04 یہ اس میں ریجسٹنس رہنی چاہیے اتنی آ رہی ہے یعنی کہ 5.3 آ رہا ہے اس میں تو کوئی دکت نہیں ہے اور دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے یہ ہمارا پریمری طریقہ ہوگیا اس کو چیک کرنے کا دوسرا ہمارا طریقہ ہوتا ہے یہ ہمارا پلگ والی جو لیڈ ہے جو ہماری پلگ والی لیڈ ہے یہ ہماری پلگ والی جو لیڈ ہے ایک وائر ہماری اس میں لگنی ہے اور ہمارا جو یہ سیٹ ہوگا ملٹی مٹر یہ سیٹ ہوگا 20 سکے پہ اس کے بعد آپ یہاں پہ کسی میں بھی ایک وائر لگا لیجیے اور ایک پلگ والی لیڈ میں آپ کو وائر لگانے تو اتنا ہمارا یہ نینہ چاہیے اٹھارہ ہزار بلکل لاشٹ ہے اٹھارہ کچھ یہ بلکل لاشٹ ہے اس میں جو ہے ہمارا گیارہ ہزار سے لے کے اٹھارہ کچھ تک ہی رہنا چاہیے اتنا اس میں رہنا چاہیے جادہ نہیں ہونے چاہیے کم گیارہ ہزار سے نیچے نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے دوست دو چیزیں میں نے آپ کو یہ بتائی اب اس کے بعد میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ آپ کو پلسر کوئیل کیسے چیک کریں یہ میری پلسر کوئیل ہے دو سو گٹ ہے ایک سٹارٹر کوئیل کا ہے پلسر کوئیل کا ہے تو ہم کو یہاں پہ سیٹ کرنا ہے ملٹی میٹر کو 200 اب 200 پہ اس میں 135 سے لے کے 265 تک رہنا چاہیے بی ایس سکس کی بات کر رہا ہوں پلسر کوئیل یعنی ہماری پلسر کوئیل اس کے بعد سٹارٹر کوئیل چیک کرنی ہے یہ اتنے پہ ہی ہوگی 200 پہ ہی ہوگی سٹارٹر کوئیل یعنی کہ اتنا ہمارا آ رہا ہے جب تار صحیح سے لگ جاتا ہے تو آ جاتا ہے تار ہیل جاتا ہے تو زیادہ دکھانے لگتا ہے ورنہ 2 پوائنٹ کچھ ہی ہے دکھا رہا ہے اس پرکار اپنا اپنی سٹارٹر کوئیل میگنیٹ کی سبھی کوئیل ہے اس طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہو اگنیشن کوئیل اس طریقے سے چیک کر سکتے ہو دو طریقے ہوتے ہیں دونوں طریقے میں نے آپ کو بتلایا ہے نیشٹ ویڈیو میں میں بترانے والا ہوں کہ سینسر کو آپ کو کس طریقے سے ریجسٹنس ان کی نکان نہیں ہے ہر ایک سینسر کی بتلانے والا ہوں کون سی گاڑی میں کتنے سینسر لگے ہوئے ہوئے یہ بھی میں بترانے والا ہوں ٹھیک ہے دوستو ویڈیو پر لائک کریں شیئر کریں